ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی میں آج ہم کریں گے ٹویلت کلاس پرینٹنگ این آئی او ایس کے موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن مطلب میں نے آپ کے لیے یہ چوویس کے قریب کوششن منایا ہے جو کہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ ان کی بھی تیاری کر لیتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے مجھے امید ہے آپ پاس ہو سکتے ہیں اور اردو میں کریں اردو میں بہت مشکل سے ملتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ کوششن پوری بکس میں سے چھاٹ چھوٹ کے آپ کے لیے آئے ہیں مطلب یہ سمجھ لیے یہ پوری بکس کا ایک طرح سے مغز ہے ایک طریقے سے دماغ ہے اس کو ہم نے نکالا ہے اس میں سے دیکھئے پہلا سوال شروع دیان سے پڑھتے ہیں وادی سندھ کی تہزیب کی مدد دیوی کے بدھ پر ایک نوٹ لکھی ایک سوال آجاتا ہے یہ ایک نوٹ لکھی تو مصور نے اپنی اونگلیوں کی مدد سے باریک مٹی کو گوند کر اس مورتی کو بنایا یعنی یہ جو مورتی بنائی ہے اس نے مصور نے وہ کیا کرا اس نے اپنی اونگلیوں کی مدد سے باریک مٹی کو گوند کر بنایا دوسرا پوائنٹ ہے اس کا پھر لکڑی کے چھوٹے آزاروں کی مدد سے اس مورتی پر باریک کام کیا ہے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے آزار جو ہوتے ہیں لکڑی کے بہت سارے اظہار ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی سے پلین کیا جاتا ہے لکڑی سے سراخ بھی کیا جاتا تھا اس ٹائم پہ تو اس سے اس میں باریک مورتی پر باریک کام ہوا ہے بودھ کے سائے میں بودھ کو سائے میں خوشک کرنے کے بعد آگ میں پکایا گیا ہے اور جو ہی جو مورتی بنائی گئی ہے پہلے اسے جو ہے اس کو سکھانے کے لیے آنے خوشک کرنے کے لیے اسے سائے میں رکھا گیا ہے اور جب یہ خوشک ہو گئی تو اس کے بعد آگ میں سے پکایا ہے مادر دیوی کی یہ مورتی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے قدیم مٹی کی مورتیوں میں اپنا پہلا مقام رکھتی ہے یعنی اس کا جو مقام ہے وہ پہلا مقام ہے اس چیز میں مورتیوں میں ٹھیک ہے ہندوستان کی جو قدیم مٹی کی مورتی ہیں اس میں اس کا پہلا مقام ہے یعنی فرسٹ پہ ہے تو ظاہر بات ہے ایسا ایمپورٹنٹ کوششن ہوگا تو آئے گئی اگلے سوال ہے سارنات کی سنگ سر پر ایک مضبون لکھیں پہلا اس کا اشوک کا شیر سر جو سارنات کا آثار قدیمہ کے میزیم میں ہے ٹھیک ہے اشوک کا شر سر جو سارنات کے آثار قدیمہ کے آثار قدیمہ آپ کو جانتے ہیں آرکیلوجسٹ جو ماہرین آثار قدیمہ ہوتے ہیں جو قرآنی چیزوں کو خوچ کے نکالتے ہیں یہ اشوک ستون کا سر ہے جسے عظیم شہنشاہ اشوک نے تیسری صدی قبل مسیح میں سارنات کے ہرن پارک میں میری گا دیو میں قائم کیا تھا ٹھیک ہے جی میری گا دیو میں قائم کیا تھا تیسرا ہے محکمہ آثار قدیمہ نے انیس سو پانچ میں اس سر کی خدائی کی دی محکمہ جو آثار قدیمہ آرکیلوجسٹ ہیں انہوں نے انیس سو پانچ میں اس کی خدائی کی دی وہاں سے نکلا ہے یہاں کی چوٹی جیسا کہ آپ آج محفوظ ہے تقریباً ساٹھ فٹ بلند ہے ٹھیک ہے اس کی جو چوٹی وہ کتنی ہے ساٹھ فٹ بلند ہے ساٹھ فٹ کی ہے سیون فٹ اگلا سوال اس کا پینٹنگ کا اینائیویس ٹویلتھ ٹائی تیسرا قوششن ہے کہ آپ اجنتا غاروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں دیکھئے بہت ہی امپورٹنٹ قوششن ہے اور بہت ہی زارہ ضروری ہے پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور کمنٹ ضرور کر کے بتایا کرے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں ہیلف فل بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اگر آپ کو کسی اور چیز پر نوٹس وغیرہ چاہیے ہو یا ویڈیو پر مانی ہو تو پلیس کمنٹ میں بتا دی اگر ہے تاکہ ہم اس پر کام شروع کر دیں ٹھیک ہے تو اگلا سوال ہے اجنتا کی غار مہاراشت کے اورنگاباد میں واقع ہے اجنتا کی غار کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس پر کیا جانتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اجنتا کی جو غار ہے وہ مہاراشت کے اورنگاباد ظلے میں واقع ہیں دوسرا پوائنٹ ہے اس کا کچھ برطانوی شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آئے تھے یعنی یہ جو اجنتا کی غار ہے یہ ہمیں کیسے ملی جو برطانوی شکاری ہوتے تھے وہ یہاں پہ اس علاقے میں شکار کرنا آئے تھے انٹنگ کرنا آئے تھے جہاں اس شاندار غاروں کا علم جنہیں ان شاندار غاروں کا علم ہوا یعنی جب وہ شکار کرنے آئے تھے اور جہاں پہ جو ہے شکار کر رہے تھے تو سڈن ہی انہیں غار ملی ہیں اور ویسے اچانک سے ملتی ہیں بھائی دیکھو جب کوئی خدا کو کوئی چیز دکھانی ہوتی ہے تو معجزے کے طور پہ یا کرامات کے طور پہ ایک دم بندے وہ مل جاتی ہیں تو انہیں یہاں پہ کرنے تو آئے تھے شکار لیکن غاروں کا علم ہوا یعنی کیپس اجنتہ میں انتیس غاریں ہیں اجنتہ میں اور دیکھیں پوائنٹ میں لکھے آئیے گا جب ہی آپ کو اچھے مارکس ملتے ہیں اور میں نے اتنے آرسانی سے پوائنٹ بنایا اتنے آسان آسان تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھونو اجنتہ میں جو غاریں مونت ان غاروں میں صرف چھے غاروں کی تصویر واضح طور پر نظر آتی ہے یعنی جو ان کے اندر پچچرز ہے جو ان کے اندر مصوری ہوئی ہوئی ہے جو ان کے اندر پینٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس میں صرف چھے غاریں ہیں جن میں تصویر ساف ساف نظر آ رہی ہیں باقی غاروں کی پینٹنگ کی آداد و شمال طبع یعنی ختم ہو چکی ہے جو ان کی پینٹنگ سے وہ خراب ہو گئی ہیں آڑی تیڑی ہو گئی ہیں کچھ پچھا گئی ہیں یہ سب بات اگلا ہے اجنتہ کی غاروں کو چیتیا اور وحار کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے نامیں اس نام سے انہیں ہوگا رہا ہے چیتیا غاروں کو عبادت پوجہ اور عقیدت کے لئے بنایا گیا ہے جو چیتیا غار ہے وہ عبادت کے لئے پوجہ کے لئے اور عقیدت کے لئے بنائی گئی جبکہ وحار کی غاروں کو رائبوں کے رہنے اور مطالعہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا رائب جو وہاں پہ رہتے ہیں پوجہ پارٹ کرواتے ہیں تو ایک طریقہ در مولوی کے لئے پندیت کے لئے یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں جو عبادت بغیرہ کراتے ہیں ان کے رہنے کی جگہ تھی یہاں یہ لوگ جو ہے مطالعہ کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ایمپورٹنٹ سوال ہے چوتھا اور دیکھئے چوبیس کے چوبیس کوششن ایمپورٹنٹ ہے چوبیس اس کے اندر کوششن ہے تقریبا اور ایک ایک کر کے میں سارے آپ کو جو ہے بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ پیپر میں بہت اچھے سے کر گیا ہے اور میں گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ ان کو یاد کر لیے گا یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے یہ جو ہے یہ سمجھ دیئے نچھوڑ آپ کے لیے لے گا چوتھا کوششن ہے الویرہ میں کیلاش مندر کا مہشور مردینی مورتی کی خصوصیت بیان کیجئے یعنی اس مورتی کی خصوصیت آپ کو کیا کرنی ہے بیان کرنی ہے الویرہ کے کیلاش مندر مہاراش کی اورنگاباد ظلے میں ہے یہ بھی اورنگاباد میں یہ مندر راشت لوٹ بادشاہ کرشن پہلے اول یعنی سب سے پہلے نے بنوایا تھا اس بھت میں مہشور کو دیوی درگا درگا کے ہاتھوں قتل ہوتے دکھایا گیا مہشور کو دکھایا گیا کہ دیوی درگا کے ہاتھوں سے قتل کہا گیا راشت کوٹ بادشاہ کے ذریعے پتھر سے کاٹا گیا ایک بلوک بہت بڑے شیواجی مندر کیلاش مندر دنیا کے آرٹ کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے ٹھیک ہے جی سے کاٹ کے سے بہت اچھے سے اور خوبصورت سے بنایا گیا اور دیکھیں بھائی پینٹنگ کے پیپر میں تو انہی چیزوں کے بارے میں پہننا ہے اس ٹائم پہ کیا پینٹنگ تھی اور کیا ہاتھی غار کی تیری مورتی میں مختلف شکلوں میں شیویا کیسے دکھائے گیا کیسے دکھائے گیا کہ جو ہاتھی غار کی تیری مورتی ہے یعنی تین مورتی اس میں مختلف شکلوں کو شیویا کیسے دکھائے گا اب اس کا جواب ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ممبئی سے جنوبی مغرب سمت میں واقع ہے کعب جنوبی مغرب جہاں کن نو بھد بنائے گئے ہیں یعنی نو مورتیا تیار کی گئے ہیں جو بھگوان چھنکر کی مختلف شکلوں اور سرگرمیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو بھگوان چھنکر ہے ان کی مختلف شکلوں اور سرگرمیوں کی نمائندگی کرتے ہیں لیکن تری مورتی یہاں بہترین کام ہے یہاں کی جو تری مورتی ہے یہ ایک بہترین کام ہے تری مورتی سے یاد آئی ہے ایک تری مورتی کلم کی تھی اس میں جو ہے تین ہیرو ہوتے ہیں ایک شاروخ خان ایک جو ایک شراب ہے اور ایک انیل کپور ہے وہ بھی اچھی کلم ہے تو اگدم اس سے یاد آگئی اس میں شیو کی بہترین شکل کی متاثر کن تسلیش کے اندر شیو کو تباہ کن وشنو کو دیکھ بھال کرنے والے اور براہم کو خالق کے طور پر دکھائے گا ٹھیک ہے اگلے سوال کالی گھاٹ پینٹنگ کی اہم خصوصیت کیا ہے جو کالی گھاٹ پینٹنگ ہے اس کی اہم خصوصیت کیا ہے کیا اس کی خاص بات ہے کیوں وہ اتنی فیمس کالی گھاٹ کی پینٹنگ کی خصوصیت جو ہے وہ درجزیل ہے اس کی جو خصوصیت ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ جو ہے درجزیل ہے پہلی پوائنٹ ہے کالی گھاٹ کی پینٹنگ مغربی بنگال کی یوٹو مجسمہ سازوں نے بنائی ہے دوسرا ہے لکیر یعنی لائنز کیچنے کے لئے ٹہنیا یا باز کی ٹہنی استعمال کی جاتی ہے اس قسم اس زمانے میں جو ہے لائن مغیرہ کیچنے کے لئے میں نے اکثر خوششنس میں یہ دیکھا ہے کہ ٹہنیا یا باز کی لاتھی کا استعمال کیا اس قسم کی پینٹنگ کو فلیٹ پس منظر اور بنیادی طور پر سیاہ سرخ اور پیلے رنگیں استعمال سے پہچانا جاتا ہے اگلے سوال ہے اس پینٹنگ کو خوبصورت شکل دینے کے لئے روشنی اور سائے کا استعمال نظر آتا ہے یعنی اس کو خوبصورت بنانے کے لئے روشنی اور سائے کا استعمال نظر آتا ہے بہت اچھا یہ جو ہے پینٹنگ بنی ہے مغل مصوری کی انداز کی خصوصیت لگے یا اس طرح سے آ جاتا ہے مغل چھوٹی پینٹنگ کی ترقی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں دونوں طرح سے یہ سوال آپ کا آ سکتا ہے تو اس کا جواب ہے مغل چھوٹی پینٹنگ کی ترقی فارس سے شروع ہی اور تقریباً تین صدیوں تک ہندوستان میں رائج رہی حال تک یہ اسٹائل رائج رہا اس کے بعد اسی میں اس کا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے اور لازمی ہے کہ بابر نے ہندوستان کا پہلا مغل اپمرہ تھا بابر وزدہ فاؤنڈر یہی سب جانتے ہیں اس کے بیٹے ہمائیو چھوٹی چھوٹی پینٹنگ کی سرپرستی کی اور فارس سے کچھ مصوروں کو بھی ہندوستان بلائے گیا چھوٹی اور اس کے جو بیٹے تھے ہمائیو بابر کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی پینٹنگ کی سرپرستی کی اور فارس سے کچھ مصور بھی بلائے جو ہندوستان بلائے گیا جن میں سے کچھ نامور ہیں عبدالسامر عبدالسامر اس میں نامور اب بنی بنی تھائی تصویر کی خصوصیت پر روشنی دالے یا کشنگڑ ترس کی خصوصیت کیا ہے یا نیحال چند کی کسی ایک کام کے بارے میں لکھیں بھائی دیکھو تینوں طرح سے سوال آ سکتا ہے بلائے بنی تھائی تصویر کی خصوصیت پر روشنی دالو یا کشنگڑ ترس کی خصوصیت کیا ہے یا نیحال چند کی کسی ایک کام کو بارے میں لکھو بلائے تو آپ اس میں اس کا جواب اس طرح لکھیں گے جواب ہے نیحال چند کی ساخت بنی تھائی جو کشنگڑ یعنی راجستان کے انداز میں بنائی گئی ہے ایک منفرد آرٹ ورک ہے اس تصویر کو بنانے کا وقت سترہ سو پچاس میں ہے اس تصویر کا میڈیم ٹیمپرا ہے کشنگڑ میں بنی تھائی کی اس چاندار حسن کو رادہ کی علامت سمجھ کر رادہ کشن کی تصویر بنائی گئی ہے بنی تھان اس سکریپٹ کا موازنہ لیو نوڈ ڈا اونچی کے مشہور پینٹنگ مونالیزہ سے کیا جاتا ہے واقعی مونالیزہ تو بہت پہاڑی منیچر پینٹنگ پر ایک نوٹ لکھیں یا پہاڑی انداز یا پہاڑی قلم کیا ہے ٹھیک یہ بھی تین طرح سا سکتا ہے تین آپ کو اس کے طریقے یاد رکھنے تو اس کا جواب ہے اس انداز کو پہاڑی قلم بھی کہا جاتا ہے یہ جو انداز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے پہاڑی قلم بھی کہا جاتا ہے یہ انداز پنجاب گھڑوال جمعو اور ہیماچل کے دامن میں پروان چاہ پہاڑی انداز راجستانی مغل اور مقامی لوگ اناثر سے بھرا ہوا تھا لیکن انیسوی صدی تک یہ انداز ختم ہو گئے پہاڑی انداز کیا تھا ہیماچل جمعو کے دامن میں پروان چلا اس دیسی جگہ ہوئے مغل اور مقامی لوگ اناثر سے بھرا ہوا تھا پینٹنگ اگلا سوال سوال نمبر دس پینٹنگ کے تجویز انداز اور دیگر طرح سے مختلف کیوں ہیں تنجویز کا انداز اندوستانی مصوری کے انداز میں منفرد مقام رکھتا ہے کیونکہ ایک طرف یہ خودی ہوئی اور پینٹنگ چھدہ لکڑی سے مشابہ ہے دوسری طرف جوارات سونا چاندی رنگین پتھر بغیرہ کا استعمال اس میں کیا گیا ہے اس انداز کی اپتدہ انیسوی صدی میں تنجویز تمیل نادو میں ہوئی لیکن اس پینٹنگ ایسی پینٹنگ جنوب اور شمال میں پائی جاتی اور کس پہ زیادہ بنی رام کرشن گنیش وغیرہ جیسے دیوتاو کی تصویر بڑی تعداد میں دستیاب ہوئی تنجویز کی زیادہ تر پینٹنگ انیسوی صدی میں بنائی گئی تھی تنجویز کی پینٹنگ بنیادی ڈرائنگ پر قیمتی پتھروں کی سجاوٹ کی وجہ سے دیگر طرزوں سے مختلف ہے پہلے تو پتھر کٹ کے بنا دیئے اور دیوار میں نقاشی کر دی لیکن یہ تھوڑی سی الگ تھی اس میں سونہ چاندی اور رنگین پتھروں کا قیمتی پتھروں کا استعمال کیا جاتا تھا اب راجہ روی ورما کی پینٹنگ کا موضوع بتائیں یہ راجہ روی ورما کی پینٹنگ کا موضوع بتائیں بہت امپورٹنٹ کوششن ہے یہ بھی ویسے تو ساری چوبیس کے چوبیس امپورٹنٹ ہے لیکن یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کا جواب ہے کہ راجہ روی ورما کا تعلق جروب ہندوستان کے ترون ونگو اس خاندان سے تھا انہوں نے اوائل کا استعمال گرا اور نیو کلاسیکل انداز میں پینٹنگ بنانا شروع کر دی اب اس کے بعد اسی میں اگلا پوائنٹ ہے کہ راجہ روی مرموکو پینٹنگ کو اولی گرافک پینٹنگ کے ذریعے ہندوستان کے ہر کونے کونے میں پہنچا آیا تھیک اولی گرافک راجہ روی ورمہ کی کئی مشہور پینٹنگ ہیں جس میں حریش چندر بھیشم کا وادہ ہنس دیامانتی اور راون اور چٹو دیو مشہور ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد سوال نمبر 12 اندرنات کی تصویر رادی پر ایک نوٹ لی تو اس کا جواب ہے بنگال اسکول کے والد اندرنات مغربی طریقے کے ساتھ ساتھ ہندوستانی روایتی مسوری کے طریقے کار میں تعلیم حاصل کرنے والے اندرنات نے اپنی تشویر کشی کا طریقہ ایجاد کی جسے ویش تقنیق کا نام سے جانا جاتا ہے ویش تقنیق کیا ہوتی یہ بھی آ سکتا دھیان نہ کی ان کی بنائی رادی کا تصویر اس انداز میں بنائی گئی اگلا سوال نمبر تیرہ جسے کہتے ہیں رنبندر رنبندر نات تیغور پر ایک مضبون لگو بڑا زبردست سوال ہے رنبندر نات تیغور نے شانتی تقنیق میں کلا بھون پائم کیا انہوں نے کبھی بھی اندوستان کی کلاسی کی آرٹ یا اندوستانی چھوٹی پینٹنگ کی ایمان اثر کی پروری پیر بھی نہیں کی انہوں نے اپنا الگ ان کا اپنی مصوری میں تاثراتی انداز کا استعمال کیا ہے اب اگلے سوال رام کنکر بیچ پر ایک مختصر نوڈ لگے رام کنکر بیچ اس وقت اندوستان کے مجسمے کو متاثر کے ساتھ تھے اس نے شانتی تقنیق وشنو بھارتی میں تعلیم حاصل کی اور نند لال قوس کے ساتھی مجسمہ ساتھی کے مشہور لوگوں میں سی تھے ان کی مشہور تصانیف میں سے ایک یکیشہ اور یکشن کی مجسمے نئی دلی میں ریزرف بینک آف انڈیا میں نصب ہے انہوں نے خردی شکلے بنانے کے لیے آسانی سے حاصل کردہ کینگ ٹسٹ کا استعمال کینگ کرسٹ کا استعمال کی اب اگلے سوال ہے کہ تصویر دلن کا میک اپ کی ترتیب بیان کریں یا یہ آسکتا ہے امریتہ شیر گل کی کسی ایک تصویر کے بارے میں لکھیں دونوں میں سے یہ دونوں میں سے کوئی سا بھی آسکتا تو اس کا جواب ہے دلن کا میک امریتی شیر گل کی ایک مشہور تصویر ہے جس میں پانچ انسانی شخصیت ہیں اس تصویر میں دلن اور اس کے ساتھیوں کے جسم کے رنگ میں فرق تصویر کی ساخت کو مکمل کرتا ہے تصویر کے سامنے دو مٹی کے برطن ہیں ایک ساتھی نے دلن کے بال پہن رکھے ہیں اور دوسرا ساتھی ہاتھ میں برطن لیے کھڑ آئے دلن کے دونوں ہاتھ سرخ رنگوں سے پینٹ کیے جاتے ہیں جو شادی کے وقت ہندوستان میں عام ہے مطلب پہندی بغیرہ لگائی اب اگلہ سوال ایم ایف حسین پر ایک نوٹ لکھے ٹھیک ہے ایم ایف حسین ابھی انتقال ہوا ان کا ہمارے زمانے کے مشہور مصور ایم ایف حسین نے حسین نے اپنی پینٹکس میں جدیز زندگی کے دھارے کو انسان افثانوی کہانیوں کے ساتھ حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ کیا اپنی ابتدائی زندگی میں فلم وغیرہ کے بڑے بینرز کی اکاسی کرتے تھے ایم ایف بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر سترہ مدوبنی پینٹنگ کی خصوصیات لکھے مدوبنی کی پینٹنگ کی خصوصیات لکھے مدوبنی پینٹنگ متھیل انچل خطے کی اہم پینٹنگ ہے جسے بیہار کی دربنگا مدوبنی اور نیپال کے کچھ علاقوں ابتدائی میں رنگولی کی شکل میں رہنے کے بعد یہ آہستہ آہستہ جدیش شکل میں کپڑوں دیواروں اور کاغس پر اترا متھیلہ کے خواتین کی طرف سے شروع کی گئی اسے گھریلو پینٹنگ کو مردوں نے بھی اپنا اس تصویر میں خاص طور پر خاندانی دیوتاو کو بھی دکھائے گئے ہندو دیوی دیوتاو کی تصویر سورج اور چاند جیسے خدرتی مناظر مذہبی درق اور تلسی جیسے پودے اور شادی کے مناظر دکھائے جائے گئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اٹھاروہ سوال پہ چلتے ہیں اب بڑے بڑے سوال ہیں ان کے جوابات بھی بڑے بڑے ہیدر آباد کی مصوری کے انداز کی خصوصیات لکھے ہیدر آباد میں سترہ سو چوبیس میں میر کمر الدین خان نظام الملک کے ذریعے آصف جوہی خاندان کی بنیات کے ساتھ مصوری کا آغاز ہوا اٹھاروی اور انیسوی صدی کی دکنی پینٹنگز کی مقصوص خصوصیات نسلع نوہ ملبوسات زیورات نباتات ایوانات مناظر رنگوں کی باہمی تعلقات میں نظر آ آسان الفاظ میں قدرتی مناظر کی اککاسی کرتے ہیں ایک چھوٹی پینٹنگ جس میں شہزادی کو اس کے کواریوں کے ساتھ دکھایا گیا ہیدر آباد سکول آف پینٹنگ کے علامتی مثال یہ شہزادی چھتری سے ڈھکی ایک مکمل فرنج بالکونی میں لیٹی ہوئی اس پینٹنگ کا انداز آرائش مخصوص خصوصیت جسے رشد رنگ جنوبی چہرے کی خصوصیات اور ایدر آباد کی پینٹنگ کی ملبوسات کو منیئچر میں دکھایا گیا جا سکتا یہ اس کی خصوصیات تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک ہے جی اگلا سوال یعنی سوال نمبر انیس کمپنی کے انداز کیا ہے اور اسے پٹنا سٹائل بھی کہا جاتا ہے کمپنی کے انداز کو پٹنا سٹائل بھی کہا جاتا ہے کتابوں کی مثال کا ایک انداز جو اٹھاروی صدی کے آخر میں اندوستان میں اس پسند کی بنیاد پر تیار ہو یعنی اٹھاروی صدی میں جو انگریز نے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا ان کی پسند کی بنیاد پہ سے تیار کیا گیا یہ انداز پہلے مغربی بنگال کے مرشدہ آباد اور بعد میں برطانوی تجارت کے دیگر مراکز بنارہ سوارہ نسی دیلی لکنا اور پٹنا میں تیار ان جگہوں پہ تیار کیا گیا اگلا سوال گپت دور کو ہندوستانی فن اور فن تعمیر کا سنہرہ دور کیوں کہا جاتا ہے جس کی بہت سے شواہد آج بھی دستیاب یعنی موجود غالباً اس بنیاد پر اس دور کو ہندوستانی فن کی تاریخ میں سنہری دور کہا گیا ہے گپت دور کی سب سے اہم کامیابی ایجنتہ کی غاروں میں پینٹنگ اور مرکزی مجسموں کی تاریخ سارنات کی مرکزی مجسمہ گپت دور کا تو اس وئے سے سنہری دور کا روما اگلا سوال سوال نمبر 21 کھوئی ہوئی موم کا طریقہ کیا ہے اس طریقے یا تقنیق کی لوگ کاسی کے مجسمے سے کیا تعلق ہے کاسی کے مجسمے سے اس کا تعلق ہے آپ کو بتا دور تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کوئی موم کی طریقے کی تقنیق اسے مٹی سے بت بنا کر پکا جاتا ہے مٹی سے بنا کر ان بتوں پر موم لپیٹ کر ساچے بنائے جاتے ہیں اور جب یہ پک جاتی ان کو چاروں طرف سے مٹی کی لیپ کی جاتی ہے اور پھر اسے دھوپ میں خوشک کیا جاتا ہے لیپ کی آتی پہلے موم پہلے مٹی سے بنایا پھر موم لگایا پھر مٹی سے لیپ کیا پھر اس کو دھوپ میں سکھا گرم کرنے سے موم پگل جاتا ہے اور جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو موم پگل جاتا ہے ساچی کو توڑ کر بت کو باہر نکالا جاتا دھوکرا کاسی کے مجسمہ مدیہ پردیش کے قبائل لوگوں نے بڑی مہارش سے بنائے وہ لوسٹ ویکس کے طریقے کار میں بہت مائے وارلی پینٹنگ پر ایک نوٹ لکھیں اس قسم کی پینٹنگ مہارش میں رائے وہاں وارلی زلے کے قبائل اس قسم کی پینٹنگ کرتے ہیں انسانی شکل مسلس یعنی استعزتی گوھر اور کچھ سیدھی لکیروں سے بنائی جاتی ہیں لیکن پھر بھی اس پینٹنگ میں فطری اور زندہ دلی کی ایک خوبصورت مثال ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیے میں نے بنایا 22 کوشن اب ہم چلتے 24 وے دیکھیں آپ دو کوشن بچیں اور یہ آپ کے لیے بڑی محنت سے سمجھ لیے تقریبا تین دن اسے تیار کرنے آپ کے لگے لیکن میں آپ کے لیے ویڈیوز ڈالنے جا رہا ہوں اور امید ہے کہ میں آپ کے لیے پریکٹیکل کی بھی ویڈیو بنا پریکٹیکل کافی اظہار کا فن انسان کی فطرت جذبات کے اظہار اپنے جذبات کو اظہار کرنا یہ زندگی کے تجربات سے بے ساختہ آتا ہے جو کچھ بھی دستیاب ہے اسے رنگ اور برش بنائے جا سکتے لکیر کھیچنے کے لیے ٹہنیا باس کی لاتی استعمال کی جاتی کالی گھاٹ پینٹنگ مغربی بنگال میں مجسمہ سازی سے بنائی یہ پینٹنگ لوگ سلوب کی ایک خوبصورت مثال ہے راجستان کی بھٹ پینٹنگ اور بہار کی مدوبنی پینٹنگ لوگ مسوری کی انداز کی اچھی مثال ہے اب اگلا سوال ہے اس کا جو کہ آخری سوال ہے آپ کے لیے اور ٹیلز کلاس کے بچوں کے لیے یہ ویڈیو ہے اس میں تقریبا میں نے چوبیس سوال بنائے ہیں اور ان چوبیس سوال کو اگر آپ دیہان سے بار بار سن لیں سمجھ لیں تو امید ہے مجھے آپ پینٹنگ کے پیپر میں بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے اور انشاءاللہ میں سبی سوال لوگ فنکار عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فن میں زندگی کی سوال ہندوستانی لوگ پینٹنگ میں مذہبی اور سماجی موضوعات کے اظہار کیسے کیا جاتا ہے جواب لوگ فنکار عام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فن میں زندگی کی بنیادی تجربات کا اظہار کرتے اس اس کا فن سماجی اور مذہبی رسومات کے گرد گھومتا رہی لوگ فن جو سماجی اور جیسے شادی مونڈنا بچے کی پیدائش ہویا لوگ فن ہندوستان میں تمام مذہبی تقریبات کا ایک لازمی حصہ ہے امید ہے کہ آپ کے لئے جو میں چوبیس سوال تیار کیے پسند آئیے تو آپ ہمارا نمبر ہے 913618 3222 آپ ہمارے آفیس میں آسکتے ہیں جو کہ دلی میں چاوڑی میٹرو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے آپ مید کے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ شکریہ موسیقی